موسیقی اسلام علیکم پروگرام اپنا اپنا گریبان کے ساتھ میں ہوں مطیولہ جان آج ہم جھانک رہے ہیں ایک بڑے خاص گریبان میں وہ گریبان ہے ایک بہت بڑے پراپٹی ڈیلر کا بات ہو رہی ہے ملک ریاض کی جو کسی زبانے میں بیریہ ٹاؤن کے مالک تھے اور اب بقول ان کے وہ اس عہدے سے صیفہ دے چکے ہیں وہ تو چیئرمن بیریہ ٹاؤن ہم بات کر رہے ہیں ان کے وکیل زاہد بخاری صاحب سے جو کہ سپریم کورٹ میں اس وقت ان کی نمائنگی کر رہے ہیں ان بہت سارے معاملات میں جنہوں نے پاکستان کی سیاست اور عدایتی تاریخ میں ایک نئے موڑ پہ پوری قوم کو لا کھڑا کیا ہے ہم بات کریں گے زاہد بخاری صاحب سے اور ان سے معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ آخر ملک ریاض کو ایسا کیا مشکلان پڑی کہ چیف جسٹس کے بیٹے ارسلان افتخار پہ اتنے بڑے الزامات لگا دئیے اور پھر ایک پریس کانفرنس وہ باتیں کر ڈالی جو شاید عام آدمی کی حمد میں نہیں ہوتی زاہد بخاری صاحب بہت شکلان وقت نہیں اس کو وقت دینے کا سب سے پہلے تو سپریم کورٹ میں اس وقت آپ کے خلاف سے ایک درخواست آئی ہوئی آپ کے خلاف نہیں کہنا چاہیے بلکہ چیف جسٹس آپ کے بیٹے کی ایک درخواست ہے کہ ان سے متعلق جو تحقیقاتی ٹیم جو بنی ہے جس میں نیپ کے نمائند ہیں پولیس کے ہیں ریف آئی اے کے اس ٹیم کو کام کرنے سے روکا جائے اور سپریم کورٹ نے اس ٹیم کو کام کرنے سے روکا بھی کچھ مختصر وقت کے لیے اب اگر یہ تحقیقاتی ٹیم تبدیل ہوتی ہے تو کیا اثر پڑے گا آپ کے کیس پہ کیونکہ آپ کا الزام تو ارسلان افتخار پہ ہیں ارسلان افتخار کو تحقیقاتی ٹیم پہ اعتبار نہیں ہے تو کیا آپ کو اس تحقیقاتی ٹیم پہ مکمل اعتبار تھا دیکھیں خود سپریم کورٹ نے یہ کہا جب یہ چودہ جون کو فیصلہ کیا ارسلان کا جو سو موٹو عزت محب چیف جسس پاکستان نے لیا تھا تو اس میں دو رکنی بینچ نے بعد میں سماعت کی جناب چیف جسس کے علیدہ ہو جانے کے بعد مسٹر جسٹس خاجہ اور جوادس خاجہ اور مسٹر جسس خیل جی عارف حسین صاحب نے تو انہوں نے سماعت مکمل کرنے کے بعد اپنے حکم میں کہا کہ وہ توقع رکھتے ہیں ایٹارنی جنرل پاکستان سے کہ وہ مشینری اف لاؤ قانون کی جو مشینری ہے اس کو روبہ عمل لائیں گے اور وہ ملک ریاض حسین ڈاکٹر ارسلان سلمان یا کوئی بھی اور جو اس اپیسوڈ میں ملوثو اس کے خلاف کاربائی کروائیں گے اب یہ سواب دید جو تھی یہ ایٹارنی جنرل پاکستان کو دی اس میں کوئی حدایت نہیں دی گئی اس فیصلے میں کہ ایٹارنی جنرل کس کو کہے گا اور کس کو نہیں کہے گا اس میں انہوں نے ایک بڑی واسٹرم استعمال کی مشینری آف لاؤ کی مشینری آف سٹیٹ کی تو گزارش یہ ہے کہ ایٹارنی جنرل نے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتہائی نیک نکھتی کے ساتھ تھوڑا سا میرے لئے ریزرویشنز ہوں گی کہ یہ میٹر سب جوڈس ہے یہ چونکہ معاملہ عدالت میں ہے تو اس میں میں سیر حاصل تفسرات نہیں کروں گا نمیس پوزیشن میں ہوں لیکن میں آپ کو مروضی حالات اٹینڈنگ سرکمسٹانسز وہ بیان کر دیتا ہوں تاکہ جو ہے میری لیمٹیشنز جو ہیں وہ بھی قائم رہیں اور میں آپ سے گفتگو بھی کر سکتا ہوں کیونکہ یہ چیز اب پبلک میں آ چکی ہے ارسلان استخدار کہہ رہے ہیں ان کو اعتماد نہیں ہے ٹیم پہ کیا ملک ریاض حسین صاحب کو اعتماد ہے اس ٹیم پہ دیکھیں اعتماد کا سوال نہیں ہے سوال بڑا سمپل ہے کہ کس طریقے سے اٹونی جنرل جو ہے اس نے کیا کسی مقصود بندے کے حوالے کی ہے یہ تفتیش اس نے بڑا سیدھا سادھ ایک فکرہ کہا ایک لیٹر لکھا نیب کو اور نیب کے چیئرمن کو کہا کہ جناب آپ اس پہ جو ہے کاروائی کریں اور یہ عدالت عظمہ کا فیصلہ ہے اور اس پہ آپ نے عمل کروانا ہے اب چیئرمن نیب نے اپنے طریقہ کار کے مطابق پہلے ان کی ایک کمیٹی بیٹی ہے جو اس کا جائزہ لیتی ہے جو بھی کمپلینٹ آتی ہے اس میں کسی کمپلینٹ ہونا ضرور بھی نہیں ہے اس میں از خود بھی چیئرمن نیب جو ہے ان کے پاس بھی اختیار ہے کہ وہ خود بھی کاروائی کر سکتے ہیں اس پہ کوئی اتراز نہیں ہے اس ٹیم کے اوپا ہے مشترکہ ٹیم کے اوپا ہے اور یہ ایک اٹانی جنرل نے جو کام کیا قانون اور سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق لیکن ان کے ڈاکٹر رسلان صاحب کو اور ان کے وکیل کو تو بہت بڑا اتراز ہے نہیں آپ کو تو نہیں ہے مجھے اس لیے نہیں ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قانون اور چودہ جون کے عدالت عظمہ کے فیصلے کے این مقابل اچھا کچھ عرصہ پہلے اس حکم سے پہلے نیپ کے چیئرمن ایڈمیر ریٹائٹ فسی بخاری صاحب نے اس خود کہا تھا کہ وہ اس کی تحقیقات نہیں کر سکتے نیپ کے دائرکار میں نہیں آتا تو پھر یہ اچانک کیسے نیپ کے دائرکار نہیں نہیں اس کی اگلے ہی روز تردید بھی آگئی تھی اور یہ نیپ کے کسی ترجمان نے کہا جس کو قانون کا علم نہیں تھا اور میں نے آپ کو یاد ہوگا اچھا ترجمان نے چیئرمن کی مرضی کے بغیر کیا دیا اس کو اس کو کم علمی کی بنیوات پہ اس نے کہا دیا آپ کو یاد ہوگا کہ اگلے ہی دن میری سٹیٹمنٹ موجود تھی میں نے اس میں کہا تھا کہ یہ نیپ کے دائرکار میں آتا ہے اور یہ جو ایک بات کہ کسی عمامی پیسے کی یا قوم کے پیسے کی اس میں انوالمنٹ نہیں ہے اس لیے یہ سماعت اس کے اختیار جو ہے وہ نیپ کو نہیں ہے تو میں نے کہا تھا کہ یہ ایک غلط تاثر ہے قانون میں ترمیم ہو چکی ہے کسی بھی شخص کے خلاف جو جرم بنتا ہو نیپ اور قانون کے تحت اس میں ان کو اختیار حاصل ہے اور اسی لیے پھر چیئرمن نیپ نے اس پوائنٹ آف ویو کی تردید کی اور اٹارنی جنرل کا بھی اگلے دن بیان آپ کو یاد ہوگا شائع ہوا میرے بیان کے بعد یا اسی دن جس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ نیپ کو اختیار حاصل ہے اور اگر چودہ جون کی ججمنٹ بھی آپ دیکھیں گے تو اس میں ایک پیرا گراف سپیشلی اس بات پر موجود ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہمارے علم میں لائی گئی ہیں فریقین کی طرف سے میٹیریل ایسا آیا ہے کہ جس میں معاملات نیپ کی طرف بھی جانے کا اشارہ ملتا ہے نیپ کا لفظ استعمال ہوا وہ ہوا ہے اور پھر ایک اور دیکھیں کہ جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ جناب دیکھیں الٹی میلی منی لانڈنگ طرف بھی بات جاتی ہے اور منی لانڈن جو ہے وہ نیپ کے ادارہ اختیار میں موجود ہے اور اس میں پھر آپ نے کوئی یاد ہوگا کہ ہم نے ایکسٹارشن کی بات بھی کی ہم نے پھر اس میں یہ بھی کہا کہ یہ جو ہے اپنے نام استعمال کیا گیا اپنے ڈاکٹر ارسلان برل آپ کو اعتراض ملے اچھا مختصر یہ بتائیں سپریم کورڈ نے جب اٹرانی جنرل کو کہا کہ we expect from the اٹرانی جنرل تو اٹرانی جنرل کو بطور شخص اٹرانی جنرل ان کو ثواب دیدی اختیار دے دیا کہ وہ تیہ کریں تحقیقاتی ٹیم کانسٹیوٹ کریں یا ان کو بطور وفاق کا نمائندہ سپریم کورڈ نے کہا کہ حکومت اس کو ڈیسائیڈ کریں کیونکہ ایک تاثر یہ ہے کہ سپریم کورڈ نے اٹرانی جنرل کو کوئی مقرر نہیں کر دیا تھا اختیار نہیں دے دیا تھا کہ وہ تحقیقاتی ٹیم بنایا اٹرانی جنرل نے کہا ہے تحقیقاتی ٹیم بنایا انہوں نے خط لکھا نیب کو تو یہ دیکھیں تو یہ کام حکومت کا نہیں تھا کہ وہ تیہ کرتی کہ نیب کریں انہوں نے دیکھیں اٹرانی جنرل ایک اہدہ ہے یہ ثواب دیدی اختیار تو اس کو نہیں دیا تھا ثواب دید آپ کیسے کہیں گے مطیبہائی اس نے نہ ٹیم کے افراد بنائے نہ اٹرانی جنرل نے اس ٹیم کی سیلیکشن کی لیکن آپ نے کہا کہ اٹرانی جنرل کی یہ ثواب دید پہ چھوڑ دیا اس کو یہ دیا کہ کونسی مشینری آف لا کو مشینری آف دی سٹیٹ کو استعمال کرنے لیکن اٹرانی جنرل کو نہیں وہ تو وفاق کو کہا وفاق کا لفظ دکھا دیں مجھے جنرل تو پھر اگر وٹرانی جنرل کسی بھی حیثیت میں کرے گا تو وفاق کا نمائندہ تو وہ ہے لیکن اٹرانی جنرل کی حیثیت ایک کانسیچوشنل آفیسر کی ہے اور جس کو عدالتی عثمہ نے ایک کام سانپا لیکن یہ پہلی بار ایسا ہوا آپ یہ مانتے ہیں کہ اٹرانی جنرل نے خط لکے ایک ٹیم کی تشکیل کے لیے کہا نیب کو سپریم کورڈ نے کہا بھائی اٹرانی جنرل نے نہیں کہا نیب کی ممانعہ بھی نہیں کی تھی اور پھر آپ دیکھیں کہ جیسے میں نے ارس کیا کہ ججمنٹ میں نیب کا تذکرہ بھی موجود ہے ججمنٹ میں انٹی کرپشن کا تذکرہ بھی موجود ہے ججمنٹ میں مختلف معاملات جو ہیں دیکھیں دیگر خود ارسلان ڈاکٹر ارسلان کے وکیل صاحب نے کہا کہ جناب اس میں جو ہے کرپشن کا ایلیمنٹ بھی آتا ہے یہ انٹی کرپشن کی اختیارات میں بھی ہے اور انٹی کرپشن کے جرائم بھی اور نیب کے جرائم میں بھی مماثلت رہے ہم بات کرتے ہیں مختصر وقفہ لیتے ہیں اور بات کریں گے زائد حسین بخاری صاحب سے جو وکیل ہیں ملک ریاض حسین کے بہریہ ٹاؤن کے سابق چیئرمن اور بہریہ ٹاؤن کے مالک ایک چھوٹ سی بریک کے بعد سپریم کورٹ کا ریجسٹر کہتا ہے سکورٹی بریچ ہوئی دیکھیں وہ وہ ایشو بننے کا تھا کہ وہ جو میٹر سب جوڈس ہے اس کی انکواری ہو رہی ہے کسی جرمیل صحافی وغیرہ کسی بیورکرات کو مستپلار نہیں لیے ہر طب کا فکر کے لوگوں نے پراپٹی خریدی ہے ویلکم بیک ہم بات کر رہے ہیں زائد حسین بخاری ایڈوکیٹ سے جو وکیل ہیں ملک ریاض حسین کے بخاری صاحب بات ہو رہی ہے نیب کے حوالے تحقیقات کرنے کی یا کسی اور دوسرے ادارے کے حوالے تحقیقات کرنے تھی مختصر یہ بتا دیں ایک اطراز یہ ہے کہ جو یہ ٹیم تشکیل دی گئی ہے تحقیقاتی اس کے اندر جو ایس پی پولیس سے ہیں بشیر محمد صاحب وہ جو ہیں وہ ملک ریاض حسین کے بڑے قریب تھے جب پہلی دفعہ وہ سپریم کورٹ میں پیش ہوئے تو وہ ان کے ذاتی باڈی گارڈ کی طرح ان کے ساتھ ساتھ چمٹے ہوئے تھے اور ان کو بچا رہے تھے تو وہ بظاہر بڑے قریبی تھے ملک ریاض حسین صاحب کے اور جیسا کہ سپریم کورٹ کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں بھی آپ سامنے آگئے ہیں سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے جس پر آڈر آ چکا ہے فیصلہ تو جو ہے انہوں نے فیصل بشیر محمد صاحب اس پی کو حکم دیا ہے کہ وہ آپ نے اپنی وضاحت کریں کہ آپ وہاں پہ کیوں تھے تو اس پہ میں رائے نہیں دوں گا لیکن ایک بات آپ کو واضح طور پہ بتا دوں کہ میں نے ڈاکومنٹس دیکھے ہیں جو عدالت میں کل وہ پیش کر رہے ہیں جس میں فیصل بشیر محمد صاحب کی ڈیوٹی تھی سیکیورٹی کا سپروائزر انچارج فیصل بشیر محمد تھا اور وہ سیکیورٹی پلین بنایا گیا ریجسٹرار صاحب کے ایک خط میں جنہوں نے کہا کہ بارہ جون کو بہت اہم کیسوں کی سماعت ہونی ہے اس لیے سیکیورٹی کو انہانس کیا جائے اور وہ خط انہوں نے لکھا سیکیورٹی انٹیریئر کو سیکیورٹی انٹیریئر نے بھیجا آئی جی کو آئی جی نے پھر سیکیورٹی انہانس کرنے کے لیے سیکیورٹی پلین بنایا اس پلین کا انچارج انپلیمنٹیشن فیصل بشیر ہے فیصل بشیر ایک ایس پی لیور کا پولیس افسور ایک ملزم کا گرد گلے اس کو لگا کے لہا رہے سپریم کورٹ میں کیا خاص بات ہے وہ سیکیورٹی کے اوگرال انچارج تو اگر دیکھیں اس دن وہ شمروزہ والا کیس جو مرڈر کیس ہے گارڈ والا پیریہ کا جو گارڈ مرڈر ہوا اس کی سماعت تھے اس کیس میں اس روز دیگر پلیس افسران بشمول فیصل بشیر مہمن مسلسل مختلف تاریخوں سے پیش ہو رہے تھے تو اس دن وہ عدالت کے اندر پیشی بھگتنے کے بعد باہر آ رہے ہیں اور اس کے بعد وہاں بھگتنے کے بعد اگر ملک ریاض اب پتہ ہے کہ ملک ریاض بہرحال یہ فیصل بشیر ایس ایس پی رورل ہیں جس میں بہریہ ٹاؤن بھی آتی ہے نہیں ایک ایس ایس پی لیول کا بندہ ایک ملسم کے گلے کے قریب اتنا قریب ہاں گھیڑا ڈال کے ہاتھ میں اس کی سکیورٹی کرتے ہیں میرا خیال ہے یہ تو میرا خیال ہے یہ بڑی خسرت آپ کی جو ہے وہ کنسٹرکشن ہے ہاتھوں کا بڑھانا اور ایک قسم کی ایمبریسنگ کروانا یہ تو خیر آپ کا فان ہے نا لیکن اگر آپ اس میں کہیں نہیں ہے سی سی ٹی وی میں مدالک میں میں نے دیکھی ہے ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے اچھا کر قریب کی بات کر رہے ہیں تو پھر جس دن ارسلان صاحب ڈاکٹر ارسلان گئے ہیں نیب کے پاس جہاں پہ جا کے تاریخ مانگی ہے اس دن ان کو پراتوکول دیکھیں اس دن پولیس والے ان کو ساتھ گارڈ کرتے ہوئے ساتھ لے کے نہیں گئے نکلوائیں ویڈیو نہیں چلی کہ اس پی لیول کے بندے کا ساتھ چلنا کوئی گناہ ہے اور پھر اٹر ارسلان کو جو پروٹوکول دیا گیا وہ کس لیے دیا گیا ان کو ریسیب کرنے کے لیے کیون آیا گیا یہ فضول باتیں ہیں سپریم نے کہا ریجسٹر کہتا ہے سکورٹی بریچ ہوئی دیکھیں وہ ایشو میں نے کہا تھا کہ وہ جو میٹر ساب جوٹس ہے اس میں بھوڑا ہی وہ خط لکھا گیا ہے اس کے انکواری ہو رہی ہے اور اس پہ میرے اطلاع کے مطابق اگزونیرٹ کیا گیا انہوں نے کہا ہے کوئی سکورٹی کسی کی ڈیفالٹ پہ بریچ نہیں ہوئی ہے جو انکواری ہوئی ہے لیکن میں اس پر گفتگو کہہ رہا ہوں کہ میں سٹاپ کر رہا ہوں اس لیے کہ وہ میٹر ڈیریکٹی میٹر ساب جوٹس ہے جہاں تک آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک ایس پی جو ہے ایک ملک ریاض کے ساتھ تھا تو ملک ریاض کے ساتھ گناہ نہیں ہے ساتھ ہونا سوال یہ ہے کہ ایک ایس پی عدالت سے نگل رہے ادھر سے ایک ملک ریاض بھی آ رہا ہے تو ملک ریاض کے ساتھ سلام لینا یا مل لینا یا بات کر لینا مجھے نہیں پتا اس کے موقف کیا ہے ایس پی کا اپنا وہ تو کل عدالت میں آ جائے گا میں اس کو دیکھوں گا اور پڑھوں گا کہ اگر وہ کوئی بات کی تو اس نے بات کیا کیے اگر وہ ملک صاحب کے قریب تھا تو قریب باران آپ یہ کہنے کوئی گناہ نہیں ہے ملک ریاض صاحب کے بحافے میں کہہ سکتا ہوں کہ کوئی مخصوص سپیشل تعلقات فیصل بشیر میمن کے میرے کلائنٹ کے ساتھ نہیں ہے وہ میرا کلائنٹ فیصل بشیر مومن کو جانتا ہے فیصل بشیر میمن یقیناً میرے کلائنٹ کو جانتا ہوگا چونکہ وہ اس علاقے کا انچارج ایس پی ہے ایس پی رولر ہے اور بہریہ ٹاؤن بھی اسی میں فال کرتا اچھا دوسرا ایک اور ٹیم کے رکن ہے کوسر اقبال صاحب کوسر صاحب جو کہ اس ٹیم کے رکن بنائے گی اس پہ بھی اعتراض ہے کہ وہ بہریہ ٹاؤن میں ان کی رہائش ہے اور یہ بھی الزام ہے کہ شاید وہ رہائش ایک خاص مراد کے صورت میں ان کو دی گئی ہے بہریہ ٹاؤن کی طرف سے میں اس کی پرسور تردید کرتا ہوں کوسر صاحب نے اپنی دیکھیں جب کوئی شخص پلارٹ خلید دیتا ہے نا یا پلارٹ جس کے نام الارڈ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ بہریہ کے مالک کا بطور مالک جو ہے حق ختم ہو جاتا ہے وہ حق منتقل ہو جاتا ہے اس شخص کو جس کا وہ گھار ہے اگر وہاں پہ گھار ہونا کوئی گناہ ہے تو جناب بہت سارے ججز کے وہاں گھار ہیں وہاں پہ بہت سارے ریٹائر جو ہیں وہ آرمی آفیسرز کے گھار ہیں اور دیکھیں اتنی بڑی بہریہ ہے اور وہاں پہ ہر طبقہ فکر کے مالک وہاں پہ رہتے ہیں کرنیل رہ رہ رہے ہیں جرنیل رہ رہے ہیں ججز رہ رہے ہیں ریٹائر ججز رہ رہے ہیں سٹنگ ججز جو ہیں ممکن ہے کہ ان کے کسی رشتہ دار کی بھی جو ہے وہ اس کو میں یقینی طور پہ تو نہیں کہہ سکوں گا لیکن دیکھیں ہر جج کا ہر وکیل کا ہر جرنیل کا رشتہ دار عزیزو کاربہ ہوتے ہیں اور بہریہ میں پراپٹی خیدنا کو جرم نہیں ہے بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ کوئی شٹنگ جاجبی کو خریدے تو کوئی جرم نہیں ہے قانون کے مطابق ذابطے کے مطابق خریدے تو بہریہ میں کسی کو بھی ملک ریاض کی طرف سے نہ مفت پلات دیا گیا ہے نہ مفت مکان دیا گیا ہے نہ کسر کو دیا گیا ہے کسی جج جرنیل صحافی وغیرہ کسی بیوروکرات کو مفت پلات نہیں دیا ہے مفت نہیں دیا گیا دیکھیں میں کہہ کے رہا ہوں میں کہتا ہوں کہ وہاں پہ لوگوں نے ہر طبقہ فکر کے لوگوں نے پراپٹی خریدی ہے ان کے نام پلات موجود ہیں ان کے گھر وہاں پہ موجود ہیں وہ لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں سوال یہ ہے کہ وہ پراپٹی انہوں نے اپنے جائز طریقہ کار اور ہمارے رولز جو بہریہ کے ہیں ان کے مطابق خریدی اور وہ ان کے پاس ہے اور کسر کی بھی ہی پیزیشن ہے ایک اور نیب کی زیر نگرانی تحقیقات ہو رہی ہیں نیب کے چیئرمن جو ایک بیٹی ہیں وہ آپ کے کلائنٹ کے ادارے میں بطور ملازم بطور امپلائی کام کرتی رہی ہیں اور کافی عرصے تک کام کرتی رہی ہیں اس وجہ سے بھی نیب کے اوپر شاید ایک ادم اعتماد ہے ارسلان افتقاد کی طرف سے بڑی بہت افسوس کی بات ہے مطیع آپ جیسا سینئر جو ہے یہ ایک الزام ہے یہ باقیدہ الزام لگایا گیا میری طرف سے نہیں ہے یہ دیکھیں یہ الزامات کیوں لگایا جا رہے ہیں یہ الزامات اس لیے لگایا جا رہے ہیں کہ ڈاکٹر ارسلان صاحب نے یہ ریویو دائر ہی اس لیے کیا ہے میں پہلے دن سے کہتا ہوں میں نے عدالت میں بھی کہا ہے میں نے میڈیا میں بھی کہا ہے میرا میرا کنسیڈرڈ ویو یہ ہے کہ یہ ریویو صرف دائر اس لیے کیا گیا ہے کہ طریقہ ڈھونگا جائے تفتیش سے بھاگنا کیسے ہے چونکہ شہادت اتنی وقی ہے شہادت اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اس کا مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہے ڈاکٹر ارسلان صاحب کے لیے اور پھر ایک بات کہ کون سی شہادت امپورٹنٹ ہے بتائیں گے ابھی اس پہ تفسر ہے اس لیے نہیں ہم کرتے کہ تفتیش کا نتیجہ آپ کے سامنے آ جائے گا آپ کو بتا ہے کہ وہ ٹیم جا رہی تھی کل آج آج تفتیشی ٹیم نے لندن روانا ہونا تھا چونکہ اس میں بہت سارے منی لانڈنگ کے معاملات ہیں اس میں بہت سارے لوگوں کے بیانات ریکارڈ ہونے کی ضرورت ہے یہ صرف پاکستان میں تفتیش مکمل نہیں ہو سکتی اور یہ تفتیش آپ کو آہستہ آہستہ پتا چلے گا کہ یہ کہاں کہاں بیرون ملک جاتی ہے تفتیش اسی سے تو بھاگنے کا خوف ہو رہا ہے یہ تفتیش صرف ارسلان افتخار کا خواہد ہے نو 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 سب کے لیے سب کے لیے ہو رہی ہے ارسلان افتخار کے علاوہ آپ کے خیال میں میرے کرینٹ کے لیے بھی ہو رہی ہے جیسے سپریم کورڈ نے کہا ہے یہ صرف ایک بندے پر فوکس نہیں ہو رہا نہیں تو کیا اس تفتیش کے دہرکار میں کوئی سپریم کورڈ کے مزید اہلکار بھی آ سکتے ہیں یا ججز سہبان بھی آ سکتے ہیں میں اس پر تفسرہ نہیں کروں گا جس جس کی طرف قانون یہ کہتا ہے اور یہی ججمنٹ میں ہے انہوں نے جب تین لوگوں کا نام سپریم کورڈ نے لیا اور ایچ سیٹرہ بھی کہا ہے ادرز بھی کہا ہے تو جو جو اس کی لپیٹ میں آتا جائے گا تفتیش کی آپ کسی کو خارج جائز امکان نہیں کنا نہیں بلکل نہیں کہا سکتا ایک چھوٹ سی بریک لے کے اور بریک کے بعد واپس آ کے زائد حسین بخاری صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ کیا یہ اس بات کے امکان ہے کہ چیف جسٹس یا ریجسٹر سپریم کورڈ کو بھی شامل تفتیش کیا جائے ایک چھوٹ سی وقت کے بعد اس انکوائری میں ہر اس شخص کو پیش ہونا پڑے گا جس کو یہ ٹیم طلب کرے گی ٹیم جس کو طلب کرے گی جس کا اس انکوائری سے کوئی تلق بنتا ہو جو شہادت ابھی تک سپریم کورڈ کے سامنے آئی ہے کیا اس سے زیادہ بھی کوئی ثبوت ملک بہت بہت ڈیفرنٹ ثبوت موجود ہیں ویلکم بیک زائد حسین بخاری ایڈوکیٹ ہمارے سامنے موجود ہیں جو کہ ملک ریاض حسین کے وکیل ہیں زائد بخاری صاحب سپریم کورڈ نے تو اپنے چودہ جون کے اس فیصلے میں واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ملک ریاض حسین نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ چیف جسٹس نے کوئی فائدہ نہیں دیا سپریم کورڈ کو کلیر کر دیا گیا ہے چیف جسٹس کو کلیر کر دیا گیا ہے اس اور باہت صرف اب اصلان افتخار کی رہ گئی ہے تو آپ کون سے منڈیٹ کی بات کر رہے ہیں اور آپ کہیں کہ اس کے علاوہ بھی لوگ کو شامل سفتیش کیا جا سکتا ہے میں نہیں کہہ رہا سپریم کورڈ کا عدالت عزمہ کا چودہ جون کا فیصلہ کہہ رہا ہے دیکھیں انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ سپریم کورڈ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے چیف جسٹس کیسے میری کنسائج سٹیٹمنٹ ہے بھائی میں نے کنسائج سٹیٹمنٹ عزمہ پہ کوئی اتراز کیا ہے نہ عدالت عزمہ کے وقار کے خلاف کوئی بات کی نہ انہوں نے ڈائریکٹ چیف جسٹس پاکستان کو کیوز کیا ہے انڈائریکٹلی بات سنیں نا وہ اتفاق ہے کہ ڈاکٹر ارسلان جو ہے وہ چیف جسٹس پاکستان کا بیٹا ہے پھر جسٹرار صاحب کو کیوں بلائے جا رہے ہیں تحقیقاتی ٹیم دیکھیں اگر کوئی بھی بڑے سے بڑا افسر اگر وہ واقعات جانتا ہے اس تفتیش سے متعلق اور اگر تفتیشی ٹیم یہ سمجھتی ہے کہ کسی بھی شخص کا خواب و ریجسٹرار سپریم کورٹا پاکستان ہو ذاتی حصیت میں اس کو طلب کرنا حق ہے اختیار ہے نیپ کا یا تفتیشی ٹیم کا ٹھیک ہے اور اس کو انکوائری ٹیم کہہ لیجیے یہ خلط العام استعمال ہو رہا ہے جے ایٹی یہ جے ایٹی کوئی نہیں بنی جائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نہیں ہوتی یہ یہ انکوائری ٹی ہو رہی ہے یہ جائنٹ انکوائری ہو رہی ہے ایک ٹیم کر رہی ہے جس کے بعد انویسٹیگیشن کی سٹیج آئے گی انویسٹیگیشن کی سٹیج کے ساتھ ظاہر ہے پھر اس کے لئے ریفرنس کی سٹیج آئے گی اور پھر معاملات آگے بڑھیں گی اور اس انکوائری میں ہر اس شخص کو پیش ہونا پڑے گا دیکھیں میں دیکھیں آپ کچھ تھوڑا زیادہ کر رہے ہیں ریجسٹرار صاحب دو یا تین سمن آلرڈی دیے جا چکے ہیں دو دفعہ طلب کیا جا چکے ہیں اور عدالت عزمہ نے یہ کہا پرشیڈنگز کے دوران کہ ریجسٹرار کی حیثیت سے اگر اس کو طلب کیا جائے گا تو اس کا بقاعدہ طریقہ کار ہے اور عدالت عزمہ اس پر بڑی سنجیدہ ہے لیکن اگر ذاتی حیثیت میں ان کو طلب کیا جاتا ہے یہ ابزرویشن تھی اور یہی حصول پھر چیف جسٹس پہ بھی لاغو ہوگا کہ ذاتی حیثیت میں دے چیف جسٹس کو قبل از وقت اب بات اس میں بات الجائیں لیکن قانونی امکان رہے گا میرے میرے کلائنٹ نے کبھی بھی عدالت میں جو لکھ کے بیان دیا ہے اس میں انہوں نے چیف جسٹس پاکستان کو ذاتی طور پہ اکیوز کہیں نہیں کیا لکھ کے بیان پہ آپ نے بڑا زور دیا کیونکہ پریس کانفرنس بھی ایک ہوئی تھی جس میں آپ ساتھ بیٹھے تھے دیکھیں پریس کانفرنس کی جہاں تک بات ہے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پریس کانفرنس کے دوران ہی اس پریس کانفرنس سے انکار کیا سوالوں کا جواب دینے سے انکار کیا میں سر پکڑ کے بھی بیٹھا اور میں نے اس کے اگلے دن اسی رات بلکہ ساڑھے آٹھ وجہ میں نے پروگرام جو ایک ٹی وی چینل کو بتایا کہ یہ میری اسی مشاورت نہیں تھی اور پھر اس کے سلسلے میں بھی وہ چونکہ ایک ایسا ایشو ہے کہ جو وہ بیٹر سب جوڈس بن چکا ہے سپریم ٹون میں اچھا ارسلان افتخار کے علاوہ اور ریجسٹار کی بات ہوگی چیف جسٹس کی بات ہوگی جو اہلے خانہ ہیں ارسلان کے جو اہلے خانہ ہیں چیف جسٹس کی وائف ہیں یا بچے ہیں دوسرے وہ بھی اس ویزٹ میں شامل تھے کیا وہ بھی اہم گواہ ہیں ویٹنسز ہیں دیکھیں یہ دسکریشن ڈپنڈ کرتا ہے تفتیشی ٹیم پہ لیکن آپ ایک موزن ہے نا کیا آپ دمانڈ کریں گے دیکھیں میری بات سنیں انکواری ٹیم پہ میں نے بہت واضح جواب دیا ہے آپ دمانڈ نہیں کریں گے دیکھیں میری ڈپنڈ کی ضرورت نہیں ہے میں نے شہادت دینی ہے شہادت میں نے دستاویزی بھی دینی ہے میں نے زبانی بھی دینی ہے اس کی روشنی میں آگے تفتیشی ٹیم کا کام ہے انکواری ٹیم کا کام ہے کہ وہ کس کس کو شامل تفتیش کرنا چاہتی ہے میں اس پہ نہ رکاوٹ پیدا کر سکتا ہوں اور نہ میں کسی کو زبردستی لا سکتا ہوں میرے اختیار میں نہیں ہے میرے اختیار میں میرے کلائنٹ کے اختیار میں ایک ہی بات ہے کہ وہ جو شہادت ہے اس کو انکواری ٹیم کو دے دے جو شہادت ابھی تک سپریم کورٹ کے سامنے آئی ہے کیا اس سے زیادہ بھی کوئی ثبوت ملک بہت بہت دیفرنٹ ثبوت موجود ہیں اس سے آگے بھی وہ دیکھیں آپ نے مریکن سائیس سیٹر میں نکال کے دیکھیں اس میں ہم نے کہا ہوئے کہ اس کو آپ مکمل شہادت تصور نہ کریں جو ہم نے پیش کی ہے اور اس میں کوئی ویڈیوز بھی ہیں بہت کچھ ہے جو میں ابھی ایکسپیوز نہیں کر سکوں گا بہت سیاری چیزیں ہیں جو انکواری میں آئیں گی جن کا قبل از وقت اظہار میرے کلائنٹ کے کیس کو نقصان پچائے گا اور وہ میں نہیں کروں گا ایک بڑا ایک سٹرانگ تاثر ہے اور سپریم کورٹ کے اس چودہ جن کے فیصلے سے بھی یہ ایک تاثر ملتا ہے کہ ایک سازش کی گئی عدلیہ کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اور یہ سازش بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق اس تحریک کے بعد دھونے والی سازشوں کا ایک حصہ ہے اس میں واضح کیا گیا ہے سپریم کورٹ نے کلیرلی کہا ہے کہ پان سال گزر چکے ہیں وقلہ تحریک کو مگر آج بھی جو بھوت ہے جو گھوست ہے مازی کا وہ سپریم کورٹ کا پیچھا نہیں چھوڑا تو اس فیصل سے لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے سازش کی ہے دیکھیں چودہ جون کے فیصلے میں واضح طور پر قرار تے دیا گیا کہ عدالت عظمہ پر کوئی حملہ نہیں ہوا اس پہ واضح طور پر اس فیصلے میں لکھ دیا گیا کہ عدالت عظمہ پر بحثیت ادارہ کوئی حملہ نہیں ہوا عدالت عظمہ کے ججز پر کوئی حملہ نہیں ہوا اور اسی ججمنٹ میں لکھا ہے کہ یہ سوہ موٹو ایکشن اس لیے ختم کیا جا رہا ہے کہ بینچ کا اتمنان ہو گیا ہے کہ یہ معاملہ ارسلان اور ملک ریاض کے درمیان ہے اس لیے سوہ موٹو کی کاروائی کو ختم کیا جاتا ہے لیکن اس کے ایک جگہ پہ سپریم کورٹ چودہ جون کے فیصلے میں کہہ رہی ہیں کہ آج ہم پہلے کی طرح یہ عدالت جو ہے وہ آئین کی بالہ دستی اور غیر آئینی قوتوں کی سازشوں کے خلاف آج بھی سٹرگل کر رہی ہے ہنڈیور کر رہی ہے آج بھی اس سٹرگل میں میں ذاتی طور پر شامل ہوں اور میرا بازی آپ کے سامنے ہے آپ کو علم ہے کہ تحریک کے دوران کم از کم تیس سے زائد پروگرام مختلف چینلز میں میں نے کیے وہ تو آپ کے کلائیٹ نے بھی کیے میں نے دھکے بھی کھائے میں نے گرفتاریوں بھی فیس کی لیکن میں آج بھی جب میں نے ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر عدالت عظمہ کے بحثیت عدارہ وقار پہ کوئی دھکا لگا یا کسی نے لگانے کی کوشش کی تو میں سی سپلائی دیوار بن کے عدالیہ کے ساتھ ہوں گا اور یہ دیکھیں اس کو انٹرمنگل نہ کریں یہ معاملہ جو ڈاکٹر ارسلان کا اور یہ ملک ریاض حسین صاحب کا جو ہے اس کو عدالیہ کے ساتھ منسلک نہ کیجئے لیکن کیسے ملک ریاض اگر ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں اس میں قرآن ہاتھ میں اٹھا کے وہ چیف جسٹس سے تین سوال پوچھتے ہیں اور ان تین سوالوں کا جواب مانگتے ہیں تو پھر لوگ کیسے اس کو علاہدہ کریں آپ بطور وکیل پر بال کی کھالو دھیڑ لیتے ہیں لیکن عام آدمی سے آپ یہ کیسے توقع کر سکتے ہیں دیکھیں میری بات سنیں ان سوالات کا میں سمجھتا ہوں کہ اس جو انکواری ہو رہی ہے جو میٹر سپریم کورٹ کے سامنے ہے اس کے ساتھ ڈائریکٹ تلق نہیں بنتا ہے آپ ان سوالات پر غور کریں ان سوالات کے جوابات جو ہیں ان پر غور کریں وہ سوال جائز تھے میں نہیں سمجھتا ہوں ان کو اس سٹیج پر وہاں کرنے چاہیے تھے لیکن سوال جائز مجھے نہیں پتا جائز نا جائز کا سوال نہیں سوال یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس فورم پر اس وقت اس کو نہیں کرنے چاہیے تھے یہ میرا موقف شروع سے رہا ہے یہ میں اپنے کلائنٹ کے سامنے بھی کہتا ہوں میں دنیا کے سامنے بھی کہتا ہوں لیکن ان سوالات کی گہرائی پر جانے کا کوئی اور فورم ہے اس کے ساتھ ارسلان انکواری یا ارسلان اپیسوڈ یا ارسلان صاحب کے معاملے کے ساتھ میں منسلک نہیں کرنا چاہتا چونکہ وہ دیگر چیزیں ہیں جن کا دیکھیں ایک اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ کچھ فیصلے حال میں ہوتے ہیں جن کا تجزیہ مستقبل میں ہوتا ہے یہ بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں یہ آہستہ آہستہ جو مستقبل ہے وہ ان چیزوں کا جواب دے گا آچھا سپریم کورٹ نے ایک فل کورٹ میٹنگ جو کہ ایک انتظامی فورم ہوتا ہے اس میں ایک نیجی ٹی وی چینل کی فوٹیج دیکھی گئی تمام ججوں کو دکھائی گئی اور پھر اس میں چیف جسٹیز نے اس میٹنگ کی سرپرائی کی اور اس میں یہ کہا گیا بعد میں کہ بظاہج یہ ایک سازش تھی جو میڈیا کے ذریعے جس پہ عمل درامت کیا گیا اور اس فوٹیج کی بنیاد پہ پھر توہین عدالت کی کاروائی بھی آگے مزید چلی تو اس فل کورٹ اجلاس میں یہ اس فوٹیج کو دکھانا اور تمام ججوں کی موجودگی میں پھر ایک بیان جاری ہونا یہ آپ کے خیال میں قانونی طور پہ آپ کے کسی بھی حق کو یا حقوق کو متاثر کرتا تھا یہ دیکھیں یہ ججز کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا عمل ہے جس کو ہم جوڈیشل نہیں کہہ سکیں گے یہ ان کا ایک ایڈمیسٹریٹیو معاملہ تھا جس کا اثر جوڈیشل عمل پہ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ عدلیہ کے جو ججز ہیں وہ کسی بھی سائٹ پہ سے متاثر ہو کے کوئی فیصلے کریں گے اور میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ کل جو جو پرسیڈنگز تھیں میں نے اس میں یہی کہا تھا کہ سر ایک ایسا غلط تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ جیسے عدلیہ جو ہے ملک ریہ حسین کے خلاف ہے یہ اس تاثر کی نفی چاہتا ہوں میں ہو جائے اور یہی میں نے میرا موقف یہ ہے کہ عدلیہ بحاصیت عدلیہ ملک ریہ حسین کے خلاف نہیں ہے نہیں ہونی چاہیے اور نہیں ہوگی یہ میری توقع آپ کا کلائنٹ تو میڈیا کو کہتا ہے میں بتا رہا ہوں یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اب چھٹیوں میں بھی مقدمات لگ کے جلدی سے فیصلے ہو رہے ہیں وہ معاملات جو ہیں ان کو انٹرا کوٹ اپیلز میں بھی ہم لے کے جا رہے ہیں اور فیصلے یقیناً ملک ریہ حسین کے خلاف ہو رہے ہیں اس بات سے دور کروانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک کٹیگاریکل اپدرویشن آ جائے کہ بطاحت عدل دیا جو ہے وہ اس بات کی بنیاد پہ جلدی جلدی فیصلے ملک ریہ حسین کے خلاف نہ کرے اگر کوئی ایسی سوچ ہے تو اس کو ختم ہو جانا چاہیے یہی میں نے پیٹیشن دائر کی ہوئی ہے اچھا یہ بتائیں کہ اب یہ چودہ جون کا جو فیصلہ آیا اس میں یہ بھی کہا گیا ایویڈنس کے بارے میں بھی کچھ ریمارکس دیئے گئے اور کہا گیا کہ چونتیس کروڑ کی رقم ذکر تو کر دیا گیا مگر محض چند لاکھ روپے کی ادائیگی جو ہے اس کی بینک کے ذریعے اس کے حوالے سے کوئی ڈاکومنٹ ہے باقی تو کیش میں سب ڈیل ہوا سپریم کورڈ کی طرف سے اس ایویڈنس کے بارے میں یہ ریمارکس جو آئے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ تحقیقات جو ہیں وہ ان سے متاثر ہو سکتی ہیں اور یہ ریمارکس ان سے جتناب بھی کیا جا سکتا تھا چوری دو روپے کی ہو یہ چوری دو لاکھ کی ہو بہرحال وہ چوری ہے میرا تفسرہ ہی تنہی ہے اور ججز نے جس طریقے سے میں آگے نہیں جاؤں گا میرے لیے بطور وکیل کچھ لیمیٹیشنز ہیں اس سے آگے میں نہیں جاؤں گا اسی حوالے سے دوسری طرف سردار ساکھ جو ارسلان افتخار کے وکیل ہیں وہ بار بار یہ کہتے ہیں میڈیا میں کہ پینتالیس لاکھ کا جو خرچہ ہوا وہاں پہ ہوتل میں رہائش کا وہ ارسلان افتخار نے ادا کر دیا اور بینک میں جمع کرائے پیسے زائد و رمان کے جو کہ قزن تھا خلیل کا تو یہ سارا ایک بظاہر سازش لگتی تھی جو کہ پلانٹ کی گئی ملک ریاض کی طرف کنٹرڈکٹری سٹیٹمنٹ ہے یہ یہ ادایگی نہیں ہے سن لے نا ایک شخص جو یہ کہتا ہے کہ اس کے ایسیٹس نوے کروڑ روپیاں کی ہیں کیا تکلیف ہو گئی کیا مجبوری آ گئی کہ وہ دوسروں سے دوسروں کے پیسے پہ سیر کرنے کے لیے جائے اور پھر واپس دے کہ بھائیوں باہر کے ملک میں تمہارا اکاؤنٹ نہیں ہے تو تم باہر میں آکے دیتے ہیں یہ باہر میں اکاؤنٹ ہے یا نہیں ہے اس کا جواب جو ہے انکواری میں آئے گا ایک چھوٹ سی زیادہ سے بخصہ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اپنی گفتگوہ آپ سے جاری رکھیں گے ان وقت سے کے بعد ملک ریاض کے خلاف تو اور بہت سارے معاملات پرنگنگ ہیں مختلف اضالتوں میں تو ان سارے کیسز کو ارسلان کے کیسز سے جوڑنا جو ہے کیا یہ مناسب ہے جوڑا جا رہا ہے ہزاروں لوگ درخواستیں لے کے سپریم کورٹ میں چند سو ہیں لیکن ان کی زمینیں جس طریقے سے قبضے میں کی سب کو پیسے دیئے ابھی تک سپریم کورٹ میں معاملات زیدہ سمات ہیں ویلکم بیک ہمارے صاحب موجود ہیں زائد حسین بخاری ایڈوکیٹ جو وکیل ہے ملک ریاض حسین کے بخاری صاحب میں یہ بتائیں کہ بظاہر تو سپریم کورٹ کی طرف سے آپ کے کلائنٹ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا باوجود اس کے کہ انہوں نے مبینہ طور پر ارسلان افتخار کو کافی ادائیہ کی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ارسلان افتخار ایک ڈان کے طور پر کام کر رہے تھے اور بلیک میل بھی کر رہے تھے جیسا کہ کچھ ٹی وی کے صاحفیوں نے بھی اپنے بیان میں ملک ریاض صاحب کو کورٹ کر کے کہا تو اگر یہ سارا کچھ الزمات ہونے کے باوجود اور پھر جس طریقے سے تحقیقاتی ٹیم کو کام سے رکا گیا تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو فیئر ٹوائل مل رہا ہے تمام فیصلے بہتاحت عدلیہ سے اور دوسروں سے ان کے خلاف آ رہے ہیں ان کا تاثر یہ ہے کہ یہ شاہ جس کا تذکرہ میں نے پہلے کیا کہ جس تاثر کو میں دور کروانا چاہ رہا ہوں عدالت عظمہ سے کہ وہ اس کی بنیاد پر ہو رہا ہے لیکن بہرحال ان سارے کیسز کی دیکھیں ایک انٹی گرپشن والا کیس کیا ہے وہ کیس یہ ہے کہ پراپٹی ملک ریاض حسین صاحب نے ایک پراپٹی ڈیلر کے ذریعے خریدی اور وہ پراپٹی جو ہے جب اس کا انتقال ہونے لگا تو پتا چلا کہ یہ بوگس ہے اس میں آٹھ کروڑ روپیہ یا کچھ اتنے پیسے وہ پراپٹی ڈیلر لے گیا لوٹا ملک ریاض گیا آٹھ کروڑ روپیہ سے ہاتھ دو بیٹھا پراپٹی بھی کوئی نہ ملی سنیں ذرا بات سنیں پلیس اور پھر پراپٹی بھی نہیں ملی اور پرچابی ملک ریاض پہ یہ کیسی خوبصورت بات ہے اور پھر اس پہ انٹی کرپشن جائش صاحب نے کیا کیا کہ انہوں نے یہ کیا کہ خود متدد آرڈرز لکھتے رہے کہ جناب ہمیں اس کے اور پھر اس پہ دیکھیں انٹی کرپشن ریٹ کرنے گئی کبھی انٹی کرپشن ادارہ بھی ریٹ کرتا ہے برحال وہ ریٹ ہوئی اور وہ ریٹ ہوئی نیب کے خلاف وہ آج بھی پینڈنگ ہے اور جائش صاحب لکھتے رہے ہیں کہ ہائی کورٹ سے حکم نہیں آیا میں التباہ کر رہا ہوں وہ تو خیابہ رسٹ ہے اور اس کے بعد میں ٹھیک ہے اس میں تھے اور اس میں بعد میں کیا all of a sudden ایک دن لیکن آپ ان کیسز کو لنک کیوں کر رہے ہیں ملک ریاض کے خلاف صرف یہ ایک کیس تو نہیں ہے ان کے خلاف تو کئی لوگ ہیں جنہوں نے درخواستہ دے رکھی ہیں سپریم کورٹ میں بھی ایک سیشن جج کی ایک انکوائری ہوئی اسلامباد کے سیشن جج نے ایک انکوائری کی سپریم کورٹ کے حکم میں اور اس میں انہوں نے کہا کہ بیریہ ٹاؤن اور ڈی ایچ اے دوسری بڑی بڑی جو ہاؤزنگ سیٹی ہیں وہ مافیا کی طرح کام کر رہے ہیں اور اس سیشن جج کی ریپورٹ میں کہا گیا کہ ملک ریاض اور دوسری جو تنظیمیں ہیں یہ ہاؤزنگ سیٹیز ہیں پولیس کو اپنے ملازموں کی طرح استعمال کر کے جھوٹے ایف آئی آر کروائے ہیں انہوں نے اور انہوں نے لوگوں کو جھوٹے پرچے کٹوا کے ان کو جھیلوں میں ڈلوایا ہے ان کو بلیک میل کیا ہے ان سے زمینیں چھینی ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا عام آدمی نہیں کہہ رہا سیشن جج کی ریپورٹ میں ایک آگیا سیشن جج کے اس فیصلے کے خلاف اس کاروائی کے خلاف ریویو پینڈنگ ہے اور وہ سپریم کورٹ میں موجود ہے جس میں میں وکیل ہوں اور پھر عدالت عظمہ نے اس سپریم کورٹ نے سیشن جج کی اس ریپورٹ کے بعد اپنی کاروائی ختم نہیں کی اس کو روکا نہیں ہے اس کے بعد پھر مزید لیکن سیشن جج کی اس ریپورٹ پہ چیل جسس آپ کے عدالت میں کوئی ایکشن بھی نہیں لیا گیا ابھی تک یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں نہیں اس میں انہوں نے اس کے بعد مختلف عداروں سے اس سے ڈس سائٹسفائیڈ ہوتے ہوئے یا اس ریپورٹ کی موجودگی میں پھر تفتیشیں کروائی ہیں دو اور اور ان کا نتیجہ بھی سامنے ہے اس کا نتیجہ بھی یہی ہے کہ ملک ریاض کا تعلق نہیں ہے ملک ریاض کا کوئی قصور نہیں ہے یہ موجود ہے اور مرڈر بھی بہریہ کا ہوا آپ کے حال میں سیشن جج کی ریپورٹ پہ کیوں اعتبار نہیں کیا چیف جسٹس نے یہ وہ بتائیں گے مجھے تو علم نہیں چونکہ میں نے تو اس کو چیلنج کیا ہوا ہے آپ نے چیلنج کیا کیونکہ آپ کے خلاف تھی مگر سیشن جج کی ایک رپورٹ تھی اتنی مفصل بھائی سیشن جج روز لوگوں کو سزائے موت دیتے ہیں ہم روز کہتے ہیں غلط ہے اور روز بندوں کو بری کراتے ہیں یہ کیا بات کر رہے ہیں اور بہت ساری سزائیں تو اب ہولڈ بھی ہوتی ہیں یہی میں کہہ رہا ہوں نا تو پھر یہ میٹر سب جیوٹس ہے نا وہ ریویو پینڈنگ ہے تو اس لیے میں آپ سرس کر رہا ہوں کہ سیشن جج سب نے جو کہا وہ کئی الہامی کتاب نہیں تو بات اصل میں بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ ملک ریاض کے خلاف تو اور بہت سارے معاملات پینڈنگ ہیں مختلف عضالتوں میں تو ان سارے کیسز کو ارسلان کے کیسز سے جوڑنا جو ہے کیا یہ مناسب ہے جوڑا جا رہا ہے آپ جوڑے آپ نہیں جوڑ رہے اچھا ایک اور بات بتاؤں ملک ریاض نے جو ہے ہزار ہا اکڑ زمین خریدی ہے گاؤں میں دو کنال کوئی زمین خریدتا ہے نا تو اس کی لیٹیکیشن چار پشتوں تک چلتی ہے آپ دیکھیں کہ ہزار ہا اکڑ زمین خریدنے کے بعد کبھی جائیں بہریہ میں جائیں یا جو ملک ریاض نے انسٹیوشنز بنائے ہیں ان کو جا کے دیکھیں ایک پاکست ایشیا کی سب سے بڑی مسجد لاہور بہریہ ٹاؤن میں مان رہی ہے سب سے بڑا ہسپیٹل اور جس کو جس کو میں نے وزٹ کیا اور سب سے بڑے وکیل بھی کرتے ہیں اس کی کلیننگ دیکھیں اس کی کلیننی نیس کو دیکھ کے اور اس میں اس کی مشینڈی کی انسٹالمنٹس دیکھیں اماداری سے کہا رہا ہوں کہ میں حیران ہو گیا تھا میں نے جورب میں بھی اتنی بہتر بلڈنگ اور اتنی فسیلیٹیز میں نے ضروروں کے لیے نہیں دیکھا ملک صاحب صفائی تو خوب دکھاتے ہیں ہر کام میں مطلب ان کے پوجیکٹس دیکھ لیں ان کے وکیل دیکھ لیں رہنے کے انداز کو بدل دیئے اس نے پاکستان میں رہنے کا ایک ایسا کنسپ لے دیا نہ جہاں بجلی جاتی ہے نہ جہاں پہ لوڈ شاگنڈگ ہوتی ہے نہ جہاں پہ لوگ بھوکے مرتے ہیں اور پھر کتنے لاکھ دسترخان اس سے کھانا گایا یا ہزاروں لوگ درخواستیں لے کے سپریم کورٹ میں چند سو ہیں بھائی چند سو ہیں لیکن ان کی زمینیں جس طریقے سے کبھی میں کی سب کو پیسے دیئے ابھی تک سپریم کورٹ میں معاملات زیادہ سماعت ہیں آپ کو یاد ہے کلاس تاریخ پہ ایک صاحب نے درخواست دی ہوئی تھی کہ جناب میری اتنے کروڑ روپیہ جو ہیں وہ لے ہیں اور مجھے پچتر لاکھ روپیہ ملک ریاض نے دیا ہوئے میرا وہ پینڈنگ ہے عددالت عظمہ نے کہا کہ لے کے آو تم ریکارڈ ہم نے کہا سر یہ ستو ڈیٹ پونے دو کروڑ روپیہ لے چکے ہیں اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں انہوں نے کہا جو جھوٹا ہوگا اس کو سزا دیں گے ٹھیک ہے اس کو بھی بلا لیا اس کو کہا تو اپنا ریکارڈ لے کے آ ہمیں میں کہا ہم ریکارڈ لے کے چلے گئے سارے بینک سے چیکس دیئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور پھر وہ عددالت سے بھاگا لیکن عددالت نے اس کو کچھ نہیں کہا اور اس نے کہا جی کہ ہم وڈڑا کرتا ہوں میں اپنی پیٹیشن یہ درخواستیں اس قسم کی ہیں ایک ایک درخواست جب سپریم کورٹ کے سامنے آئے گی بطی بھائی آپ کو پتا چلتا جائے گا اور ایک بات بتاؤں کہ جس کا حق قانونی طور پر بنتا ہے ملک ریاض کے خلاف ملک ریاض اس کو دینے کو بھی تیار ہے اور ہم قانونی طور پر بھی یہ کوشش کریں گے کہ ان کا حق انہیں ملے ملک ریاض اتنے سخی آدمی ہیں اربوں پتی ہیں تو ایک چوتیس کروڑ اوپے کے پیچھے چیف جسٹس کے بیٹے کے اوپر کبھی اس چیز کا ان کے شافی نہ کرتے ہو سکتا ہے ایک ایسے آدمی کے اوپر کیسے کوئی عام شہری بلیف کرے کہ جو صرف کاروبار کرتا ہے اور چیف جسٹس کے بیٹے کے ساتھ کاروبار کرتا ہے اور اگر اس کے آنکھ میں کوئی فیصلہ آ جاتا تو اس بات کا ان کے شافی نہ کرتا کبھی یہ آپ کہہ رہے ہیں یہ کیسے اعتبار کرے ہیں ایسے شخص پر یہ آپ کہہ رہے ہیں اعتبار تو کرنا ہے دیکھیں اعتبار کرنا ہے کہ جن لوگوں نے ان سے پلار لیے کیا ان لوگوں کو گھر ملے کیا ان لوگوں کی رہائش جو ہے پاکستان کی کسی بھی سوسائیٹی سے بیٹے ہیں کچھ سیز ایسے جو ابھی تک ڈیولپ نہیں ہوا کئی سال سے پیسے لے کے بیٹھیں یہاں پہ برہ خیال ہے بارہ سو یا تیرہ سو سوسائیٹیاں پاکستان میں ڈوبی ہیں یہ واحد سوسائیٹی ہے کہ جو زمین ڈیولپ بھی کرتی ہے لوگوں کو الارٹ بھی کرتی ہے لوگوں کو تقسیم بھی کرتی ہے اور میرا چیلنج ہے سو جھگڑا صرف کاروباری ہے میرا چیلنج ہے میرا بات سن لیں میرا چیلنج ہے کہ بحریہ ٹاؤن ایک واحد ایسا ادارہ ہے کہ جس میں لوگ پورا سائش زندگی گزار رہے ہیں سر یہ اب مارکٹین بحریہ ٹاؤن کے بہت بڑا مارکٹنگ ہے ڈپارٹمنٹ ہے سر ایک قانونی سوال ایک قانونی سوال یہ ہے کہ ملک ریاض اتنے بڑے کاروباری شخص ہیں اور ان مقدمات سے گھبرا کہ انہوں نے بظاہر جج کے بیٹے کو خریدنے کی کوشش کی جو نہیں خریدا گیا ملک ریاض صاحب نے خود مانا ہے بھئی خریدنا نہیں تھا ایکسٹورشن تھی ایکسٹورشن کا لاپنے کیا آتا ہے اگر آپ ابھی جیسے گلیک میل کے ابھی کبھی ملک ریاض اور اسلام کی ملاقات ہوئی ذاتی طور پر میرا خیال یہ ایک ملاقات میرا خیال یہ یہ ٹرانزیکشن دونوں کے درمیان براہ راست نہیں ہے ابھی میں چونکہ یہ شہادت کا معاملہ ہے بہت ساری چیزیں آپ کو پتا چل جائیں گی کچھ سیمنٹ کی باتیں بھی ہوں گی کچھ سریعہ کی بھی باتیں ہوں گی ابھی چھوڑے میں ابھی نہیں کچھ کہوں گا اس لیے کہ یہ شہادتیں آنے والی ہیں ان کو ذرا انتظار ملک ریاض صاحب نے صدر زرداری کے کہنے پہ سازش نہیں کی جھوٹ ہے بے بنیوات پروپیگنڈا ہے حکومت کیا کہ تعلق اس ہے ملک ریاض کے ساتھ زیادتی اور ظلم ہویا ہے اور وہ چیخی بھی نہ کبال ہے یار کیا زیادتی کیا سزا ہوئی ہے آج تک ملک ریاض صاحب کو کتنی بات جیل میں گئے نہیں کتنی بات جیل میں گئے کہیں سال سے کیسے سپریم کورٹ میں پینڈنی ہیں آج تک تو کمی جیل میں گئے نہیں ہے آپ کونسی زیادتی کی بات کر رہے ہیں بھائی لینے دینے کے کیس ہیں اس پہ کہاں سے جیل آ جاتی ہے تو پھر کونسی زیادتی ہے کوئی ایک زیادتی بتا رہے ہیں اور کیا زیادتی بتاؤں کہ آٹھ کروڑ کا فراد بھی ملک ریاض سے ہو اور پرچا بھی ملک ریاض پہ ہو تو جیل میں تو آج تک کوئی نہیں گئے تو جیل میں کیوں جھائے بھائی تو زلم کیا ہوا ان کے ساتھ اچھا آپ کا خیال ہے ایک تاثر تو یہ ہے کہ عدالتوں نے آج تک ان سے رہائت ہی برتی ہے آپ کہتے ہیں رہائت ہی تو جھوٹے مقدمے پہ پسانا ظلم نہیں ہے کسی کے خلاف وہ تفتیش جو ہے وہ جھوٹے مقدمات کی بنیاد پہ کرانا ظلم نہیں ہے اور جو الزام اور یہی الزام ملک صاحب پہ ہے سیشن جات کی رپورٹ کے مطابقے جھوٹے پرچے کٹوا کے لوگوں کو جیل میں ڈال کے بلیک میل کر کے ان کی زمینوں پہ قبضے کرتے رہے تو پھر یہ معابلہ زیادتی طور میں جو سے ہی ہے جو جیل میں رہے ہیں ان کی وجہ سے اس کا پھر سپریم کورٹ سے کیا تعلق ہے عدالتیں کس لی ہیں نہیں تو کیا زیادتی ہوئے مجھے آپ ایک مثال دیتے ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوئے میں نے آپ کو دس مثالیں دیئی ہیں آپ کا تلیل یہ کونسے اور مثال چاہتے ہیں جیل میں گئے ہیں آج تک جیل میں نہیں گئے مارک چاہتے ہیں جیل میں کیوں جائیں جیل میں جانا ضروری ہے ظلم کے لیے جن لوگوں جو جیل میں نہیں جاتے ان پر ظلم نہیں ہوتا جو جیل میں نہیں جا رہے ان پر سازیاتی نہیں ہوتا بتائیں کیا ہے مثال دیں ظلم کی میں تو بتا رہا ہوں آپ کہ ایسے مقدمات جن کا وکٹم بھی ملک ریاض ہو اور پرچہ بھی اس پہ ہو یہ ظلم نہیں طور کیا خاش ملک ریاض جیسے وکٹم جہاں اس ملک میں اور بھی آ جائیں خوشحالی آ جائیں ان لوگوں پہ نہیں یہ تو آپ کی پیجوڈیس ریمارک پیجوڈیس کی بات نہیں یہ عام تاثر ہے کہ مطلب ہے دیکھنا کتا کیا ہوتا ہے تاثر بھی انکر خود بناتا ہے اور لوگ کہتے ہیں یہ عمام کا ہے چلیں میں مان لے تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں تینکیو بھائی مہت زیادہ صاحب مخاری صاحب شکریہ وقت نیوز کو ٹائم دینے کا بات کر رہے تھے زیادہ حسین بخاری سے جو وکیل ملک ریاض حسین کے بیریہ ٹاؤن کے جو مالک رہے ہیں اور اس وقت ان کا کہہ سپریم کورٹ میں ہے اور یہ معاملہ عدلیہ کی عزت کا اور قوم اس وقت کنفیوز ہیں کہ کس بات پر یقین کیا جائے مگر ایسے وقت میں یہ سکینڈل سامنے آئی یہ کہانی سامنے آئی جب عدلیہ کی طرف سے اور سپریم کورٹ کی طرف سے برائے راز کاروائی کی جاری تھی پاکستانی حکومت کے خلاف بدنوانی کے مختلف مقدمات میں اور بہت سارے ایسے فیصلی کیے گئے جو شاہر حکومت کو پسند نہیں آئے تھے آج کے پروگرام میں ہم نے جھاکنے کی کوشش کی ایک بہت بڑے پراپیٹی ڈیلر کے گریبان میں اور آئندہ بھی ہم اپنے اپنے گریبان میں جھانکتے رہیں گے مطیولہ جان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ